تو ان کے لئے اللہ نے فرمایا کہ قُلِّ اللَّذِينَ كَفَرُوا فرما دیجئے ان لوگوں سے جنہوں کے کفر کے حصے تغلبونا ان قریب تم بھی مغلوب ہو جاؤ گے جس طرح کہ آج قریش مکہ مغلوب ہویا ہے تم پر بھی مسلمانوں کا غلبہ ہو جائے گا وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّم اور تمہیں جہنم کی طرف جمع کر دیا جائے گا وَبِیسَ الْمِحَوَات اور کتنا بُرا ٹھیکارہ ہے اور ایسا ہی ہوا تھوڑے عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی تو یہی ہوا کہ مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا مدینہ منورہ سے یہودیوں کو نکال دیا گیا بہت سادشی لوگ تھے بہت بچ فطرت لوگ تھے کنا پرور لوگ تھے اور بلکہ غزہ و عوض میں تو ان لوگوں نے یہ ہر کس بھی کی تھی جو مسلمانوں سے ٹھٹی آف مدینہ تھا مِساء کے مدینہ تھا وہ بھی توڑ دیا تھا انہوں میں کیا بھی ان کے معاہدے کی ضرورت نہیں ہے تو برحال ایک دن میں ان کے پانچ سو یہودی مارے گئے کتنے لوگ ان کے قیدی بنایا گئے اور دو قبولے تھے ان کو مدینہ بدر کر دیا گیا ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا پھر اللہ نے فرما کہ قد کان لکم آیتن فی فیعتین التقطا اور تحقیق تمہارے لئے نشانی ہے ان دو گروہ میں جو آپس میں ملے تھے یعنی ان کی جنگ ہوئی تھی تو اب اللہ تبارکتا اس کی کیفیت کو بلانا فرمارا غزبہ بگر کے حوالے سے فیعتن تقاتل فی سبیل اللہ ایک گروہ تو وہ تھا جو اللہ کی راہ میں لر رہا تھا اللہ کی دین کی فابت کے لئے لر رہا تھا مسلمانوں کا گروہ اور فرمایا کہ وَأُخْرَا كَافِرَةٌ اور دوسرا گروہ کافیروں کا تھا جو کفر کے لئے لر رہا تھا مسلمان کمزور تھے تین سو تیرہ تھے کفار ایک آزار کی تعداد میں تھے مسلمانوں کے پاس دو گھوڑے ساتھ اوٹ تھے ان کے پاس گھوڑوں کا لشکر تھا اوٹوں کا لشکر تھا لینے کے لئے تلوارے مسلمانوں کے پاس نہیں تھی چند ایک تلوارے تھی ٹوٹے ہوئے چاکو تھے ان کے پاس ہر قسم کا ساز و سامان تھا لیکن اللہ نے اپنے قدرت کا کرشمہ دکھایا مسلمان جو تین سو تیرہ تھے ان کو کافیروں کے سامنے اتنا بڑا کر دیا کافیر ڈر گئے یہ تو بہت سارا تعداد میں مسلمان آ گئے ہیں ہم ان سے کس طرح مقابلہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اسی بات کو فرماتا ہے يَرَعُنَهُمْ مِثْلَئِهِن رَعِيَلَئِن وہ اپنے آنکھوں سے ایسا بے گرے تھے گویا کہ وہ ہمارے سے ڈبل ہیں وہ تو پھر اللہ نے فتا تو فرمائی فرمائی کہ وَاللَّهُ يُعَيُدُ بِنِسْرِهِمَا يَشَاءَ اللہ تبارک و تولہ اپنے مدد سے جس کی چاہے تعداد فرماتا ہے تو یہاں پر اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا کہ ظاہری ساز و سامان کی احسیت سانوی ہے اصل حقیقت اللہ کی مدد ہے اگر اللہ کی مدد آگئی تو ظاہری ساز و سامان نہ بھی ہو اللہ تبارک و تلفت و نصرت و کامیابی عطا فرماتا ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ الْعِبْرَةً لِعُلِي الْأَبْسَارِ اور بے شک اس میں عقل مندوں کے لئے ضرور عبرت ہے سیکھنے کا سامان ہے عقل مندوں کو چاہئے کہ وہ سیکھ لیں غیر و فکر کر لیں کہ کامیابی حق کا ساتھ دینے میں ہے حق کا ساتھ دینے میں بعضوں کا تکلیفیں بھی آتی ہیں اپنی خواہشات کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے کیونکہ خاص طور پر نجران کے جو یہودی عیسائی تھے ان کو اسلام قبول کرنا بھی یہی پریشانی آ رہی تھا کہ جنا بادشاہوں کی طرف سے جو مال آ رہا ہے وہ ملنا بند ہو جائے گا گیرانٹیں مل رہی ہیں نگرانیں مل رہے ہیں تحفت آئیم مل رہے ہیں لوگ نگرانیں دیتے ہیں عیسائی لوگ پھر اولاد جو آج فرما بردار ہیں ساتھ ہیں ہمارے کہ یہ مخالف نہ ہو جائے تو یہ چیزوں کا ان کو خوف تھا اس خوف کی وجہ سے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ اسی اسی بات کو آگے بیان فرماتا ہے کہ حق سے رک جانے کی وجہ کیا ہوتی ہے